اسلام علیکم یا علیہ علیہ السلام عزیز ایمام زبان علیہ السلام ہم سب کے وارث موزر سامین قابل قدر ناظرین آپ سب کو اس خوبصورت ترین دن اور اس خوبصورت ترین لمحے میں سلام کے ساتھ ساتھ اپنی دل کی عطا گرائیوں سے اس شہزادے کی دنیا میں تشریف آوری کی حدیع تبریک پیش کرنے سے پہلے اپنے زمانے کے اپنے خدمت میں پیش کرتے ہوئے چارمسوں سے اس شہزادے کا میں تعرف کرانے لگا ہوں جو شہزادہ اپنی مثال آپ ہے بھلا کون ہو سکتے ہو شہزادی کی مثل کہ جس کے نام میں اتنی طاقت ہو کہ نامِ عباس جو لکھ کے پہنا دیتا ہے اس کے بچے کو خدا شیر بنا دیتا ہے نامِ عباس جو لکھ کے پہنا دیتا ہے اس کے بچے کو خدا شیر بنا دیتا ہے اتنی دولت ہی نہیں دنیا کے خزانوں میں جتنا ایک شہک آزادار لٹا دیتا ہے چار شابان 26 حجری جمعات کے دن دنیا میں تشریف لائے اس شہزادی کے بہت زیادہ القاب ہیں اور ایک لکم جو ماشاءاللہ بہت زیادہ مشہور ہے ابو الفضل العباس تو میں جب اس حوالے سے دیکھ رہا تھا تحقیق کر رہا تھا تو صرف یہ ابو الفضل العباس نہیں اکثر جگہوں میں سرکار کو ابو فضائل اور ابو فاضل بھی کہتے تھے تو یقینا ہم سب نے آج تک یہی سمجھا کہ سرکار کے جو شہزادے ہیں جناب فضل بن عباس علیہ السلام سرکار اس وجہ سے چ��니다ی محمد صلی اللہ علیہ السلام تو ابو محمد صلی اللہ علیہ السلام یہ بھی ہماری کتابوں میں عوضہ روشن کی طرف مشہور ہے کہ عرب کے سماج میں بڑے بیٹے کے نام پر کنیت ہوتی تھی جس طرح سرکار ابو طالب علیہ السلام ہے تو بڑے بیٹے سرکار ابو طالب علیہ السلام کے جناب فضل علیہ السلام تھے تو اسی لئے اگر ہوتا تو شہزادہ عباس علمدار علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام فضل ہے تو پھر ماننا پڑے گا بڑی فضیلتیں ہیں شہزادے کی جو ہماری زبانیں گنگ ہیں ادراکی نہیں کر سکتی ہماری اکلیں ہمارے شعور وہاں تک پہنچی نہیں سکتا جونکہ شہزادے کے استقبال کے لئے زمانے کے امام کھڑے ہو جائیں تو وہ جناب عباس خود کیا ہوں گے تو ایک سرکار کے القاب میں سے سرکار کے لقب کی بات بھی کرتا جو مشہور و معروف ہے وہ ہے کمر بنی حاشن تو یہ ایسا لقب ہے اس پر بیسے گفتگو کی جائے تو اس کے لئے کافی وقت چاہیے مگر ایک جمعہ میں کہنا چاہوں گا کمر چاند کو کہتے ہیں بنو حاشن کا چاند آپ کا اور میرا کیا خیال ہے اس گھر میں ہر شہزادہ مانے دے چاند نہیں بلکہ چاند بھی جن کے چھروں سے شرما جائے وہ شہزادگانے بنو حاشن ہیں تو پھر بھی اتنے چاندوں میں جو چاند جن کو معصول کمر کہیں وہ عباس کیا ہوں گے لکھ ہے علمان سرکار وسیم بھی ہیں اور جمیل بھی ہیں اور وسیم اور جمیل کی اوپر مجرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا وسیم ایسا حسن جو ورد گزرنے کے ساتھ جس کے حسن کی روشنی ماد نہ پڑے یعنی جو حسن مڈا کمال اور مڈا طویل ہو اس کو وسیم کہتے ہیں اور جمیل ایسا حسن ہوتا ہے چونکہ اب حسن کے اگر تعریف کی جائے کچھ حسن ظاہری ہوتے ہیں کچھ حسن باطری ہوتے ہیں کچھے موجود ہوں انہیں جمیل یعنی عباس علمدار علیہ السلام کہتے ہیں اور یقینا آنے والی نسلیں بلکہ رہتے دنیا تک امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر بھی سرکار کا ایک خوبصورت لقب روز روشن کی طرح کمال پہ رہے گا وہ ہے علمدار اور یقینا ہمارا دل مانتا ہے بلکہ قطعہ بھی لکھا ہے امام زمان علیہ السلام کے دور رجت میں اس سرکار کی فوج میں یہی علمدار ہوں گے انشاءاللہ اور بس اسی کے ساتھ دعا کا وقت ہے چونکہ خوشی کے موقع پہ دعا تو مانگی جاتی ہے آئیے اگر اچھا لگے تو آمین ضرور کہیے گا آئیے اس حزادی کی دنیا میں تشریف آوری کے موقع پہ ہم سب بھی دعا مانگتے ہیں چونکہ سرکار سے منسلک ہے وفا آئیے ہم سب مل کے دعا مانگتے ہیں خدا بلدی آلہی مالک کی عرض و سمحا ہمیں اس حزادے کی دنیا میں تشریف آوری کا صدقہ ایک کرم سے نواز دو ہمیں آل محمد سے اس مقدس گھرانے سے ہمیشہ وفا کرنے کی تفیق اطاف فرماؤ اور وفا ایسی نہیں ہوتی جو ایک لمحے کے لئے ہو اور دوسرے لمحے کے لئے نہ ہو یا ایک چیز میں ہو اور دوسرے چیز میں نہ ہو وفا ایسی ہوتی ہے جس کے لئے ایک جملہ مجھے کہے بغیر میں بات مکمل نہیں کر پاؤں گا کہ وفا اسے کہتے ہیں جس کو مانا جائے اس کی مانی جائے